بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن پی اے ای سی میں ایک بار پھر سے نئی جابز کا اعلان کر دیا گیا ہے پی او باکس نمبر سات چشمہ براج کی یہ اسامیہ ہے آپ نے ایک چیز مینڈ میں رکھنی ہے اگر آپ اٹامیک انرجی کمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی ضرور کر دیں اس کے بعد آپ کا ٹرانسفر یہاں سے ہو سکتا ہے اسلام آباد بھی ہو سکتا ہے کراچی بھی ہو سکتا ہے ڈی جی خان بھی ہو س سکتا ہے تو مختلف کٹیگریز میں ملٹیپل پوسٹے انعونس کی گئی ہیں موسٹلی جو کٹیگریز ہیں ان میں ایکسپیرینس ڈیمارڈ مل ہے تو اگر وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دس مختلف کٹیگریز ہیں ان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں کافی سارے دوستوں کا سوال تھا کہ پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن کی طرف سے جیسے ہی جابز انعونس ہوں آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے تو ڈیر فرینڈز اس کے لیے اپلائی کا پروسیجر شروع ہو گیا ہے دو جول دوزر تیس ان کے اپلائی کرنے کی آخری طریق ہے کٹیگریز کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نمبر ون پر ٹیکنیشن ون کی پوسٹے ہیں نمبر دو پر سینٹیفک اسسٹنٹ ون نمبر تین پر جونیر اسسٹنٹ ون نمبر چار پر جونیر اسسٹنٹ ون یہ فیلڈیں ان کی چینج ہو رہی ہیں نمبر تین والی ایڈمن برانچ میں ہیں نمبر چار والی ایکاؤنڈ برانچ میں ہیں اور اس کے بعد نمبر پانچ والی ٹیکنیشن ٹو ہے اس کی بھی نیچے ب آنچ لکھی گئی ہے میکینیکل یا کیمیکل میں اور نمبر چھے پر ٹیلی کوم آپریٹر ٹو ہے نمبر سات پر ٹیلی نمبر سات پر ٹیکنیشن ٹری ہے نمبر آٹھ پر ڈیٹر ایڈری آپریٹر ہے نمبر نو پر ڈرائیور ہے نمبر دس پر ڈسپیچ رائٹر ہے اور یاد رکے ان کے سیکنڈ کولا میں ان کی تعلیمی قابلیت کی ریکیرمنٹ لکھی گئی ہے کہ آپ کی کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے موسٹلی جو کٹیگریز ہیں ان میں گریجیشن ڈیمانڈ کی گئی ہے کچھ میں ڈیپلومن ڈیمانڈ کیا گیا ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کچھ میں صرف انٹرمیڈیٹ کچھ میں میٹرکس بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی متعلقہ کیٹگری کے سیلیکشن کے بعد تعلیمی قابلیت دیکھنی ہے مکمل پروسیجر کو آپ نے فالو کرنا ہے اور ایکسپیرنس ڈیمانڈ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے جہاں پر نل ہے تو وہاں پر آپ کا ایکسپیرنس نہیں ہو تو بھی آپ کے لیے بیٹر ہے اگر ایکسپی کنڈیشن لکھے ہیں جو کہ یوزلی تمام ان کی ایڈویٹائزمنٹس میں سیم ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس دگری کی بنا پر آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کی آپ کی تھرڈ ویجن نہیں ہونی چاہیے اوکے اس کے بعد ایک اور ان کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کی اوورال کیریر میں ایک سیکنڈ ویجن ہو تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ایک سے زیادہ سیکنڈ ویجن آپ کی ہو تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں عمر آپ کی ہونی چاہیے اٹھارہ سے پہتیسار آپ کے جو ساٹھ ساٹھ فیسر نمبر بنتے ہیں نمبر سسٹم میں وہ فرسٹ رویجن کے بنتے ہیں اور اگر آپ ڈگری لیول کی بات کرتے ہیں سی جی پی اے یا جی پی اے کی تو آپ کے ساٹھ فیسر نمبر بنیں گے جب آپ کی 2.5 سی جی پی اے ہوگی آؤٹ آف 4.0 اور اگر آپ کی سی جی پی اے ہوگی 2.0 آؤٹ آف 4.0 تو آپ کے نمبر ہوں گے پچاس فیسر یہ ایک آپ کو کلکولیشن میں نے بھی بتا دی ہے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے باقی یہ ٹیمز انڈ کنڈیشن آپ نے دیکھ لینا ہے کوئی چیز جہاں پر سکپ نہیں کرنی اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ دلچسپ بھی رکھتے ہیں تو یہ ویب ایڈریس جو آپ انظر آ رہا ہے www.ors.paec.gov.pk اس ویب پیج کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود ہے آپ نے لنک پر کلک کرتے ہی یہاں پر ویب پیج پر پہنچ جانا ہے اور آن لین اپلائی کرنا ہے کوئی ہارٹ کا بھی ڈاکومنٹ سمیشن نہیں ہے باقی یہ آپ کو معلومات دینے کے لئے لکھا گیا ہے کہ یہ پی او باکس نمبر سات چشمہ کی ہیں یہ پوسٹیں آگے ان کا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے اگر آج کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ جیسے ہی آپ لنک پر کلک کریں گے اس ویب پیج پر آ جائیں گے یہاں پر آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بھی مل جائے گی آپ اپلائی بھی یہیں سے کریں گے سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے یہ ایڈورٹائزمنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا یہ آپ بس یہاں سے اوپن ہو جائے گی اگر ہم ریجسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو آپ یہاں پر ریجسٹریشن کے بٹن پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ بس ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے کسی بھی جگہ پر بلینک پورشن میں اب یہاں پر آپ سائن ان جی ریجسٹریشن کا بٹن دیکھ رہے ہیں اگر آپ پہلے اپلائی کر چکے ہیں کبھی پی اے ای سی کے لیے تو آپ سائن ان کریں گے اگر آپ نئے ہیں تو ریجسٹر کے بٹن پر کلک کریں گے جہاں پر اب اپنے آپ کو ریجسٹر کریں گے نام پھر پاسورڈ لکھیں گے پھر سیکرٹ کوئی کریں گے اس کا آنسر لکھیں گے جو آپ کو صرف یاد رہے کیپچہ اگر آپ کے باتے شو ہوتا ہے تو اس کو کلک کریں گے کریئٹ این ایکاؤنٹ کے بٹن پر آپ کا کلک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سائن ان کے بٹن پر آٹومیٹکلی آپ آ جائیں گے یہاں پر آپ کا یوزر نیم آپ کا سین ایسی ہوگا آپ وہ لکھیں گے نیکس کے بٹن پر کلک کریں گے پاسورڈ جو آپ نے لکھا ہوگا وہ آپ سے مانگے گا پاسورڈ اپنے رائٹ کرنا ہے پھر کلک کر دینا ہے پھر آپ کو بس اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا فارم اپنی تسلی کے ساتھ فلٹ کرنا ہے سببٹ کر دینا ہے کوئی ہارڈ کا بھی ڈاکومنٹ سمیشن نہیں ہے کوئی فیس نہیں ہے اگر آپ شارل ڈسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو بلا لیے جائے گا جب آپ جاتے ہیں تو اصل ڈاکومنٹس ان کی کوپیز کے سیٹ لازمی لکھے جائے گا اور آپ کے لئے بہت ساری کوڈ لگ ویشز ہیں